اس لیے یہ وہ برڈ ہیں جن کی ڈیمانڈ پاکستان میں ختم نہیں ہو سکتی ہے ریڈ آئی میں بلیک آئی میں پروڈیکشن زیادہ ہوتی ہے سروائیول ریشو زیادہ ہوتی ہے تو دیفنیٹی ایک وقت آتا ہے کہ بلیک آئی نے نیچے آنا ہوتا ہے تو لہٰذا آپ کبھی بھی کوئی برڈ لیں تو آپ ایک چیز سوچ کے لئے سپیشلی موٹیشن میں کہ اگلے دو سال تک یہ کہاں پہ سٹرینڈ کر رہی ہے آپ دیکھیں لاسٹ یئر آپ لائن پیٹا اس سال ڈیلیوٹ نیچے آ گیا اگلے سال تک ڈیلیوٹ بزید نیچے آ جائے گا لیکن پیل فلول لاسٹ یئر بھی کڑا تھا اس یئر بھی کڑا ہے اور اگلے سال بھی کڑا ہوگا یہ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا خیل تو اگر آپ کی سپلائی اور ڈیمانڈ کنٹرول میں ہے تو آپ کا ریڈ سٹینڈڈ رہتا ہے اگر ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں میں جب فرق آ جائے گا تو ڈیفنیٹلی ریڈ بھی پھر اوپر نیچے آ جائے گا اب لوگوں کی بھیڑ چال کے ہے کرمینو لوگوں نے ڈیکینو کیوں لینا ہے کرمینو پر ڈیوز کرنے کی اسی لیے لینا ہے لیکن لوگ ڈیکینو کے ساتھ البائنو ریڈے ہی لگا رہے ہیں کیوں کرمینو پر ڈیوز ہوگا کرمینو کے ساتھ سپٹ نہیں لگا رہے ہیں اس کی ریزرڈ وہی ہے کرمینو کے ساتھ سپٹ نہیں لگا نا ریزرڈ وہی دے گا جو ڈیکینو اور البائنو ریڈے ہی دے گا لیکن وہ ایک دیڑ چال ہے تو لوگ ڈیکینو کی طرف بانگ رہے ہیں ڈیکینو آپ کو مارکٹ دے نہیں ملے گا شورٹ ہے شورٹ کی ریزن کی ہے کہ وہ برڈ کام آتا ہے اس لیے پیل فیلو ہے سروائیول ریشو کم ہے ریڈ آئی میں ہے سروائیول ریشو بہت کم ہے اس لیے یہ وہ برڈ ہیں جن کی ڈیمانڈ پاکستان میں ختم نہیں ہو سکتی اب چھوٹے بریڈر کو ایک چیز یہ سوچنی پڑے گی کہ یہاں تو وہ ریس میں پہلے گھوڑے میں شامل ہو ٹھیک ہے سیکنڈ سرڈ میں بھی ٹھیک ہے جب وہ لاسٹ گھوڑے پہ شامل ہوگا نا تو وہ پھر ریس سے باہر ہی ہوگا جس طرح آپ لائن کی بات کرنے پاکستان میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا وہ ہے ریسرچ کی ہمارے پاس آر این ڈی ڈیپارٹمنٹ ہی نہیں ہے ریسرچ این ڈیوالپنٹ ٹھیک ہے ہم صرف بھیڑ چال کرتے ہیں ہم خود سے نہیں کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی لوگ اس سال جس طرح نبیش شیخ صاحب ہے بڑے لوگ ہیں ہمارے استادوں میں سے دیکھیں اگر ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے اور وہ ایک اس کا نام ہے تو بڑے لوگ ان کے شاگرد ہیں میرے لئے بھی وہ بڑے رسپیکٹیبل ہیں تو نبیش شیخ صاحب نے کرمینو اپلائن کی بات کی ساری دنیا کرمینو اپلائن کی طرف چل پڑی کہ ہاں جی ہونا چاہیے اور میں نے آپ کو دکھائے ہیں کہ ہم کرمینو اپلائن کے بی ٹو پروڈیوز کر رہے ہیں ماشاءاللہ صحیح ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایکسپریمنٹس کریں ایکسپریمنٹس کچھ نہیں ہوتا کیا ہوگا دو چار برٹس آپ کو فکس کرنے پڑ جائیں گے آپ خود ایکسپریمنٹ کریں آپ خود بنا سکتے ہیں اب جس دن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بی ٹو بسکلی کیوں میرے ذہن میں آیا کہ ہمیں بی ٹو میں ہی ورکنگ کرنی چاہیے ہر بندے کے ایک دور لگی ہوئی ہے کمرشن اور موٹیشن کچھ لوگ جتے بھی نیو فینسیر ہیں وہ کمرشن کی طرف بھاگ رہے ہیں اور جو پرانے فینسیر ہیں وہ موٹیشن کی طرف جا رہے ہیں تو درمیان میں ایک ملکل پات خالی تھا بی ٹو کا تو ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اب ہم ہر موٹیشن کا بی ٹو بنائیں گے بی ٹو بنائیں گے میں اس ٹائم پہ جو ورکنگ کروں اگر آپ فورسٹر پیر دیکھیں تو میرے پاس فورسٹر پیر بھی کچاس سے ساڑھ لگا ہوئی ہے میرے پاس اس کا بھی گرین فیشر آتا ہے میرے پاس گرین آپلائن بھی لگا ہوئی ہے میرے پاس پیل فیلو آپلائن پیل فیلو ہر چیز لگائی بھی ہے لیکن جو چیز ہے جب آپ وہ کہہ کے سیل کریں گے تو نیکس ٹائم بھی وہ بندہ آپ کے پاس ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب ممید کرتا ہوں کہ آپ سب خریجہ سے ہوں کہ میں ہوں مدسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈیپ چینل شور بزنس آئیڈیا تو دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب پہلیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستو آج ہم آپ کو وزر کو آئیں کہ خالد صاحب کا سیٹ اپ جو ماشاءاللہ سے لب بڑٹی گریڈ کرو آ رہے ہیں اور بی ٹو کے ماشاءاللہ شینچہ ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان کی جرنی کے بارے میں السلام علیکم سار جی والکم سلام سار کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکریہ تو سر سب سے پہلے تھا ہمارے ویڈیوز کا اپنا مقصد تارف کروئے گا اور اپنے موکیشن بھی شیئر کرتے ہیں سر میرا نام خالص علم شیخ ہے اور میں اور میرے ایک دوست ہیں بچپن کے عمران حفیظ ہم دونوں ملکس بزنس کو کر رہے ہیں اور ہماری ایوری کا نام ہے دعا ایوری اور یہ لوکیٹڈ ہے جی لاہور علامہ اقبال ٹاؤن اتحاد کالونی میں اتحاد کالونی میں ایک ہی پاک ہے اتحاد پاک اس کے بالکل بیک سائٹ پہ ہماری ایوری ہے تو سر یہ منیمم کتنا ٹمپریچر ہوتا ہے یہ سروائیب کر جاتا ہے اور میکسیمم کتنا ہوتا ہے اس کو کوئی ٹینشن ہی ہوتا ہے ابھی آپ نے کتنی گھر بھی تھی اوپر میرے خیال میں بہت ساتھ گھر بھی لگ رہی تھا تو چکس آپ نے دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک تھے وہ تو تو کوئی پاولم تو نہیں ہے میں نے آپ کو نکال کے بھی دکھایا ہے اور ایون کے وہ ایک بھی مطلب کروز بھی کر رہے ہیں ایکس بھی دکھائیں ایکس بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ چکس بھی ہیں ماشاءاللہ تو دیکھیں میں نے آپ کو پھر وہی کہا کہ برڈ ہر کلائمیٹ میں وریڈ کر جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن پرابلم کہاں پہ آتی کہ آپ برڈ کو ڈائیٹ کیا دے رہے ہیں اب جس طرح آج کل گرمی مہت زیادہ ہے آپ ان کی نمکیات کا خیال رکھیں اور ایس وغیرہ دیں آپ ان کی جسم میں جو ان کو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں آپ ان کو مطلب قدو گاجر پدینہ اس طرح کی گرین جنسی ڈائیٹ ہے اس کے اوپر لے کے ہیں برڈز کو برڈز آپ کا سارا سال بریڈ کر سکتا ہے کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ایسی چلانے تو برڈ بریڈ کرے گا جی جی ٹھیک ہے کیا کسی انسان کو یا کسی جانور کو یہ بتایا جائے گا کہ بھئی آپ کو ٹھنڈ ملے گی تو آپ نے کروس کرنا ہے نہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس پر برڈز کے لیے بھی ہے جی نیو فینسیر ہوتے ہیں ان کو یہ بہت ایشو آتے ہیں کہ وہ جب برڈ پرچیز کرتے ہیں تو پرچیزنگ میں برڈ کچھ اور مانگ رہی ہوتے ہیں انہیں اتنی معلومات بھی نہیں ہوتی تو لوگ جو برڈ انہیں عورت مالے بنتا ہے یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں یہ کیا ایسے نقصان بن چاہ رہے ہیں دیکھیں سر بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں کوئی بھی فیلڈ لے لیں آپ آپ کو ہر فیلڈ میں اچھے اور برے لوگ ملیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ پہ یقین ہی نہیں ہوتا وہ جتنا مرضی کمانے اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا جب شروع میں پرچیز کیے تھے تو میرے ساتھ بھی ایسی ہوا تھا ہم نے ایک جگہ سے دس البائنو ریڈ آئی سپلٹ اٹھائے تھے سپلٹ کی پیمٹ دے کے اٹھائے تھے ان میں سے ایک بھی سپلٹ نہیں نکلا ہاں جب ٹھیک ہے صحیح ہے تو بات کی ہے کہ یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا حل کوئی نہیں ہے یہ تو اگر مجھے کوئی خوف خدا ہوگا تو میں اس طرح کا جھوٹ بول کے اپنا برڈ سیل نہیں کروں گا مجھے چاہیے کہ میں جو برڈ کی ایکچول اس کی جو ویلیو ہے میں وہی بتاؤ میرے پاس آپ میں اس ٹیم پہ جو ورکنگ کروں میرے پاس اگر آپ فورسٹر پیر دیکھیں تو میرے پاس فورسٹر پیر بھی پچاس سے ساڑھ لگا ہوگا میں پاس اس کا بھی گرین فشر آتا ہے میں پاس گرین اوپلائن بھی لگا ہوگا میرے پاس مطلب پیل فیلو اوپلائن پیل فیلو ہر چیز لگائی ہوئی ہے لیکن جو چیز ہے جب آپ وہ کہہ کے سیل کریں گے تو نیکس ٹائم بھی وہ بندہ آپ کے پاس آئے گا میں آپ کو بڑی سمپل سی اگزمپل دیتا ہوں کہ پچھتے سال ہم نے ایک دوست کو وہ ہم سے بڑے چھوڑے چھوڑے سے کچھ برڈس لے کے گیا اسے ما شاء اللہ بہتر رہا اچھا کام ہوا اس سال اس نے اور اس کے دوستوں نے میرے سے کم از کم بھی ہنڈرڈ پیس پر چیز گیا ما شاء اللہ صحیح ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جو انہیں لاسٹ یئر میں نے دیا تھا میں نے انہیں بتا کی دیا تھا کہ اس بڑ کی یہ کوالٹی ہے اس بڑ کی یہ کوالٹی ہے اگر یہ ہو گیا تو بھائی آپ کا فائدہ ایون کے ایک بندے کو میں نے ایک گرین فشر تھا اور وہ پاسبل سپلٹ بی ٹو تھا تو میں نے اسے کہا کہ یہ پاسبل سپلٹ بی ٹو ہے کیونکہ پار بلیو اس کی مدر تھی اور وہ مطلب پاسبل تھا اور میں نے کہا یہ اگر آپ کو پاسبلیو بچہ دے دے گا تو یہ دے سکتا ہے اور وہ اس نے دیا تو اس نے بھی سپیشل کال کر کے کہا ہے کوہرٹ سے اس نے مجھے کال کر کے بتایا کہ بھائی جل میرا پاسبلیو پلائن آ گیا میں کہا چلو گوڑ ہو گیا تو دیکھیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا آپ جتنی اچھی بات کریں گے جتنا فیر ہو کے آپ ڈیل کریں گے جتنی فیر ہو کے آپ چیز بتائیں گے اگرے کو جب فائدہ ہوگا تو وہ چار اور لوگوں کو بتائے گا کہ بھائی آپ وہاں پہ جائیں وہاں پہ جا کے لیں میں آپ کو اپنے بتائیں کہ میری کوئی ایڈورٹائزپن نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوتا میرے پاس آپ برڈ دیکھ رہے کیا ان کے بچے سیل نہیں کیوں گے ماشاءاللہ بلکل کیوں گے ماشاءاللہ مطلب ڈائی سو پیر لگا ہوگا تو ڈائی سو پیر نے چلیں جی کوئی دو دو تین دن بچے بھی دیں ہوں گے تو ساڑھے سات سو آٹ سو بچہ بنتا ہے تو اوپر آپ کو ایک بچہ نظر نہیں آئے گا نہیں آیا صحیح بات ہے ٹھیک ہے تو اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ میری جتنی مارکٹنگ ہے صرف اور صرف میری اور امران کی ہم دونوں کی ایک ہی چیز ہوتی کہ جو برڈ ہے ایکچوال میں وہ بتا کے سیل کرنے تو سارے یہ جو ہمارا برڈ ہوتا ہے یہ اپنا کتنے سپلٹ ایڈ کر سکتے ہیں کتنے ہمارے برڈ کا سپلٹ بن سکتا ہے کتنے کی زیادہ سپلٹ ایڈ کر سکتے ہیں ایک برڈ میں آئے آپ جتنے مرضی کر لیں وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جس طرح اگر آپ ایک بات کرتے ہیں تو آپ سپلٹ آپ پلائن سپلٹ ڈیلیوٹ سپلٹ پیل فیلو آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہی آپ اکوا میں کر سکتے ہیں یعنی وہ تو اکوا کا تو خیر سپلٹ نہیں ہوتا لیکن وہ یہ ہے کہ آپ اس میں وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس موٹیشن کی طرف کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ موٹیشن میں پھر آپ کو جس طرح پیل فیلو جن سے وہ اینو میں نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اینو جن سے وہ پیل فیلو میں نہیں انسرٹ ہو سکتا لیکن آپ لائن ہو سکتا ہے اب آگے تو خیر صحیح ہو گیا تو سارا یہ جو لاب برڈ ہے اس میں ٹوٹل کتنی سپیشیز ہیں سر بے شمار سر اس میں تو دیکھا جائے تو مین تو دوئی ہیں گرین اینڈ بیو ٹھیک ہے بیو بھی جن سے وہ گرین سے ہی نکلی ہے تو ابھی تو سر چل رہی ہے ابھی تو انچنال تلا اور چلتی جائے گی ابھی تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکے کہ کتنی سپیشیز ہیں وہ تو مطلب اب آپ ایک بات کریں تو بیسیکلی تو لاب برڈ میں دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایک روزی کولی ایک رنگ برڈ ہے اور ایک نون رنگ برڈ ہے یہی دو ہیں اب اس میں آگے جو ان کی شاخے ہیں وہ بے شمار ہیں اگر یہ اسی طرح ہی کہ جس طرح کہا جائے کہ انسانوں کی کتنے قبائل ہیں تو آپ نہیں جج کر سکتے کہ کتنے قبائل ہیں ابھی جو آپ کہنے کے جو بریڈ کروانے وہ تو بہت سی سپیشیز ہیں ہوں ٹوٹل ہیں جو بار کی ملک میں چاہ رہے ہیں لیکن ہم آرہے ہی در نہیں چاہتی تو ان میں آگے جو اپنا آرہے ہیں اپنا یہ موٹیشن وغیرہ وہ موٹیشن تو بے بہائی ہیں میرے خیال میں بے بہائی ہیں دیکھیں موٹیشن بیسیکلی لاب برڈ آپ کا ایک ایسا برڈ ہے کہ جس میں جینز بڑی ایزی لی ٹرانسفورد ہوتے ہیں اور وہ آگے جتنے بھی آپ کے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی ایک برڈ ہے فارجمپل آپ ایک گرین فیشر کو لے لیتے ہیں اسے آپ بلیو سے لگاتے تو جو بچے ہیں وہ گرین سپریٹ بلیو ہو جائیں گے ایک ایزی ورکنگ ہے اسی طرح اگر آپ بلیو کو آپ آگے فارجمپل آپ اسے لگا دیتے ہیں المائنو ریڈ آئی کے ساتھ تو وہ پھر وہی بلیو برڈ جنس ہے وہ سپریٹینو بھی ہو جائے گا ایکسپریمنٹس کچھ نہیں ہوتا کیا ہوگا دو چار برڈ آپ کو فکس کرنے پڑ جائیں گے آپ خود ایکسپریمنٹ کریں آپ خود بنا سکتے ہیں اب جس دن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بی ٹو بسکلی کیوں میرے ذہن میں آیا کہ ہمیں بی ٹو میں ہی ورکنگ کرنی چاہیے ہر بندے کے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کمرشل اور موٹیشن موٹیشن صحیح ہے کچھ لوگ جتنے بھی نیو فینسیر ہیں وہ کمرشل کی طرف بھاگ رہے ہیں اور جو پرانے فینسیر ہیں وہ موٹیشن کی طرف جا رہے ہیں تو درمیان میں ایک ملکل پات خالی تھا بی ٹو کا صحیح ہے آپ سینٹر میں سینٹر میں سینٹر ہے صحیح ہے صحیح ہو گیا تو ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اب ہم ہر موٹیشن کا بی ٹو بنائیں گے بی ٹو بنائیں گے صحیح بات ہے تو آپ نے دیکھا کہ میں پہل فینسیر کو بی ٹو ہے آپلائنس کے بھی بی ٹو ہے اور کربینوں کے بھی مطلب ہر چیز کا بی ٹو ہم بی ٹو پہ ہی ورکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سار ان جو موٹیشن جو ہم لے رہے ہیں یہ پہلے بوکس میں ان کا ورکنگ ان پہ ہوئی نہیں ہے یا ہم اپنا نیو ایکسپریئنس ہی نہیں ہم کوئی نیو ایکسپریئنس نہیں ان سب پہ ورکنگ آلیڈی ہو رہی ہے ٹھیک ہے سب پہ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے ہم اس کی کوئی لے کے چل رہے ہیں ہم کوئی اپنا پاکستان میں جو سب سے بڑی پابلم ہے نا وہ ہے ریسرچ کی ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس آر این ڈی ڈیپارٹمنٹ ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ریسرچ انڈ ڈیوالپنٹ ٹھیک ہے ہم سے بھیڑ چال کرتے ہیں ہم خود سے نہیں کرتے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی لوگ اس سال جس طرح نبیش شیخ صاحب ہے بڑے لوگ ہیں ہمارے استادوں میں سے ڈیپارٹ نہیں دیکھیں اگر ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے اور وہ ایک اس کا نام ہے تو بڑے لوگ ان کے شاگرد ہیں میرے لئے بھی وہ بڑے رسپیکٹیبل ہیں تو نبیش شیخ صاحب نے کرمینو آپ لائن کی بات کی ساری دنیا کرمینو آپ لائن کی طرف چل پڑی کہ ہاں جی ہونا چاہیے اور میں نے آپ کو پر دکھائے کہ ہم کرمینو آپ لائن کے بی ٹو پڑیوز کر رہے ہیں ماشاءاللہ صحیح ہے تو سار مجھے یہ بھی بتائیے کہ ایک بات میں اور پوچھنا چاہ رہا ہوں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ دیکھیں جو موٹیشنز ہیں ان میں بڑے بریڈر تو کما جاتے ہیں جو انہوں نے چھوٹوں نے خریدوں ہوتا ہے جب ان کی باری آتے تو بچارہ وہ اس کا بہوئی اتنا کام ہو جاتا ہے وہ اس میں سروائز نہیں کرتے بھی اچھا دیکھیں بات دکھا ہے ہاں جی ایک تو چھوٹا بریڈر آتا ہے لیٹ ہاں جی ٹھیک ہے موٹیشن جب انڈ ہو رہی ہوتی ہے اب چھوٹے بریڈر کو ایک چیز یہ سوچ نہیں پڑے گی کہ یہاں تو وہ ریس میں پہلے گھوڑے میں شامل ہو ٹھیک ہے سیکنڈ سرڈ میں بھی ٹھیک ہے جب وہ لاسٹ بھوڑے پہ شامل ہوگا نا تو وہ پھر ریس سے باہر ہی ہوگا جس طرح آپ لائن کی بات کرنے لیکن میں پھر ایک بات کہوں گا یہاں پہ میں ایک بات کوٹ کروں گا کہ آپ کے پاس دو قسم کے برڈر چل رہے ہوتے ہیں بلیک آئی اور ریڈ آئی ریڈ آئی صحیح ہے ٹھیک ہے اب ریڈ آئی میں اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرمینو کرمینو اور ڈیکینو ٹھیک ہے اب لوگوں کی بھیڑ چال کے ہے کرمینو لوگوں نے ڈیکینو کیوں لینا ہے کرمینو پروڈیوس کرنے کیوں اسی لئے لینا ہے لیکن لوگ ڈیکینو کے ساتھ البائنو ریڈ آئی لگا رہے ہیں کیوں کہ کرمینو پروڈیوس ہوگا کرمینو کے ساتھ سپٹ نہیں لگا رہے ہیں کہ سیم وہی مطلب اس کی ریزرٹ وہی ہے کہ کرمینو کے ساتھ سپٹ نہیں لگا نا ٹھیک ہے ریزرٹ وہی دے گا جو ڈیکینو اور البائنو ریڈ آئی دے گا لیکن وہ ایک بھیڑ چاہ لے تو لوگ ڈیکینو کی طرف بھانگ رہے ہیں ڈیکینو آپ کو مارکٹ میں نہیں ملے گا شورٹ ہے اب شورٹ کی ریزن کی ہے کہ وہ برڈ کام آتا ہے اس لیے پیل فیلو ہے سروائیول ریشو کم ہے ریڈ آئی میں ہے سروائیول ریشو بہت کم ہے اس لیے یہ وہ برڈ ہیں جن کی ڈیمانڈ پاکستان میں ختم نہیں ہو سکتی ریڈ آئی میں ہاں بلیک آئی میں پرڈیکشن زیادہ ہوتی ہے سروائیول ریشو زیادہ ہوتی ہے تو ڈیفنیٹی ایک وقت آتا ہے کہ بلیک آئی نے نیچے آنا ہوتا ہے لہٰذا آپ کبھی بھی کوئی بھی برڈ لیں تو آپ ایک چیز سوچ کے لئے سپیشلی موٹیشن میں کہ اگلے دو سال تک یہ کہاں پر سٹرائنٹ کر رہی ہے آپ دیکھیں لاسٹ یئر آپ لائن پیٹا اس سال ڈیلیوٹ نیچے آ گیا ایک کرمینو ہے تو ریڈ آئی برڈ جن سے ہیں جن کی یہ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا خیل تو اگر آپ کی سپلائی اور ڈیمانڈ کنٹرول میں ہے تو آپ کا ریڈ سٹینڈر رہت ہے اگر ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں میں جب فرق آ جائے گا تو ڈیفنیٹی ریڈ بھی پر اوپر نیچے آ جائے گا اگر آپ سے کوئی پرچیزنگ کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے اور کیا طریقہ گار ہے اس کے لئے آپ میرے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور مطلب 0323 4942431 میرا نمبر ہے اور میرا وٹسپ بیسی پہ یہ آپ مجھے ڈیریکٹی کال کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں جو میرے پاس اویلیبیلیٹی ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں تو سر کیا کارگو مگار کی فیسیلٹی موجود ہے بلکل ہم کارگو کرواتے ہیں بلکل ہم کارگو کرواتے ہیں اور شکر حمدرلہ آج تک ہم نے جہاں پہ برڈ کارگو کرویا وہ سارے بہت سیٹسپیر ہے کیونکہ جو چیز ہم دکھاتے ہیں جو بتاتے ہیں سیم وہی سیٹ کرتے ہیں یعنی کہ کالیٹی کے لئے نام ہی کافی ہے اور شکر حمدرلہ شکر حمدرلہ میں یہ بڑے فخر سے بات کرتا ہوں کہ ہمارا برڈ جہاں پہ بھی گیا ہے جس نے بھی ہمارا برڈ جس سٹی میں بھی گیا ہے ان لوگوں نے کال کر کے بتایا ہے کہ ماشاءاللہ واقعی ایک اچھی کولٹی ہے ہمارے پاس تو سار بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سر آپ ہمارے پاس آئے اور ہمارے میورز کو آپ سے بہت ہی اچھی معلومات ملی ہے نہیں نہیں جی آپ کے ویورز کا بھی اور آپ کو بھی سر کہ آپ ہمارے پاس آئے آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہمارے لیے بہت شکریہ آپ سے ملکہ بہت اچھا لگا آپ سے ملکہ بہت اچھا لگا تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ نینے بان